ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو نیو ویڈیو کیا آپ کو پتا ہے کی بگ بوس میں کون سا کنٹسٹنٹ اچھا کھیل رہا ہے یا پھر پاکستان سے آئی سیما حیدر کے بارے میں تو پتا ہی ہوگا لیکن کیا آپ کو پتا ہے منیپور پچھلے تین مہینے سے جل رہا ہے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور سرکار کچھ نہیں کر پا رہے ہیں آپ نے ساتھ 19 جولائی کو انٹرنیٹ پر وائر ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں منیپور کی دو مہلاؤں کو ہجاروں کی بھیڑ کے سامنے کپڑے اتار کر راستے پر گھمایا گیا ان کے ساتھ غلط کام کیا گیا اور پھر ان کا مرڈر کر دیا گیا وہ سب سے مدد کی بھیق مانگ رہی تھی لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی اس سے بڑی دکھ کی بات اور کیا ہو سکتی ایک دیس اور سماج کے ناتے ہمارے لئے بہت سرم کی بات ہے لگ وقت تین مہینے سے ہم سن رہے تھے کہ منیپور میں ہنسہ ہو رہی ہے لوگ مارے جا رہے ہیں لوگوں کو ان کے گھر سے نکالا جا رہا ہے مگر دیس کی میڈیا اور نیوز چینل نے ان پر کوئی دھیان نہیں دیا جہاں دوسری طرح پاکستان سے آئی سیما حیدر کے بے فضل کے انٹرویو دن رات دکھایا جا رہے ہیں مگر انہیں جولائی کو جب یہ ویڈیو انٹرنٹ پر آیا تو اس نے پورے دیس کو سوق کر دیا جرہ سوچئے ہمارے ہی دیس میں ہماری ہی بہنوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اور نیوز میڈیا تو سویا ہوا ہے اور کیوں سرکار اور پولیس کچھ نہیں کر پا رہی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے منی پور میں ہو رہی ہنسہ کے بارے میں اور یہ بھی سمجھیں گے کہ پچھلے تین مہینے سے سرکار کیوں اس ہنسہ کو کابو نہیں کر پا رہے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو سیئر ضرور کیجئے گا پہلے منی پور سے جوڑی ان باتوں کو جان لیتے ہیں جن کی وجہ سے ہنسہ شروع ہوئی تو منی پور میں تین مکھے جاتی ہیں میتہی جو کی ہندو جاتی ہے اور ان کی آبادی 65% ہے یہ لوگ منی پور کے 10% میدانی علاقوں میں رہتے ہیں اس کے علاوہ کوکی اور ناغہ جنجاتی بھی ہیں جو کی منی پور کی آبادی کا 35% ہے کوکی جنجاتی کے لوگ کرشن ہیں اور منی پور کی 90% پہاڑی علاقوں میں یہی لوگ رہتے ہیں اور کیونکہ یہ لوگ میدانی اور پہاڑی علاقوں میں الگ الگ رہتے ہیں اور دونوں ہی اپنے لئے الگ الگ چیز چاہتے ہیں اسی لئے پروبلم کریٹ ہوتی ہے فلحال دو من مددے ہیں جن کی وجہ سے ان میں آپ سے رنجش چل رہی ہے پہلا تو یہ ہے کہ فروری میں منی پور کی سرکان نے فیصلہ لیا کہ وہ منی پور کے جنگلوں کو پروٹیک کرنا چاہتے ہیں اسی لئے انہیں کچھ گاہ والوں کو گھر سے نکالنا پڑا گاہ والوں کا کہنا ہے کہ ان کو بینہ کسی پرائر وارننگ کے ان کے گھر سے نکالا گیا وہیں دوسری طرف میتہی جاتی کے لوگ سرکار سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کو سیڈول ٹرائب کا اسٹیٹس دیا جائے کیونکہ کوکی اور ناغہ جاتی کے لوگ ایسا نہیں چاہتے اسی لئے وہ ان کے خلاف ہیں کوکی جاتی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ میتہی جاتی کے کچھ ٹرائب پہلے سے ایسی کٹیگری میں آتے ہیں جن کی وجہ سے جوپس میں دردبہ میتہی سماچ کا ہی ہے اور راجے کے ساٹھ میں سے چالیس ویدھائک بھی میتہی سماچ سے ہی آتے ہیں ایسے میں اگر انہیں انوچی جن جاتی کا درجہ مل جائے گا تو یہ لوگ پہاڑوں پر جمین کھڑنا سٹارٹ کریں گے اور کوکی اور ناغہ جاتی کے لوگوں کو دھر کنارے کر دیں گے اسی کو لے کر تین مئی کو ایک پیس فل ریلی نکالی گئی دیکھتے ہی دیکھتی ریلی ہنسک ہو گئی کوکی لوگوں نے میتہی لوگوں پر حملہ کیا پھر میتہی لوگوں نے بھی کوکی لوگوں پر حملہ کیا جگہ جگہ دنگے ہوئے لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا اور کوکی علاقے میں رہنے والے میتہی لوگوں کو گھر سے نکال دیا گیا اسی دنوں سے فیلے اس انسا میں ڈیڑھ سوچے زیادہ لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کے گھروں کو جلا دیا گیا سات ہزار سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے یہاں تک کہ مندروں اور چرچ کو بھی آگ لگا دی گئی اتنا سب ہو گیا لیکن ابھی تک پولیچ کچھ نہیں کر پائی نہ ہی راجے اور کے اندر سرکار کوئی اس مدے پر بات بھی نہیں کر رہا یہاں تک کہ پرائم منسٹر نے بھی اس مدے کو تب ایڈرس کیا جب انٹرنیٹ پر 19 جولائی کو یہ ویڈیو سامنے آیا جس نے سب ہی کو بولنے پر مجبور کر دیا یہ ویڈیو 19 جولائی کو انٹرنیٹ پر آئی لیکن اس ویڈیو میں جو گھٹنا ہے وہ 4 ماہ کو ہوئی تھی انڈین ایکسپریس میں گھٹنا کی ایف آئی ڈیٹیل دی گئی ہے ایف آئی آئر میں پیڑت محلہ نے بتایا کہ تھوبل جلے میں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں نے کوکی لوگوں کے گھروں پر حملہ کیا اسی لئے لوگ بھاگ رہے تھے تاکہ بچ سکے اسی بھیڑ میں دو محلائیں ایک ینگ لڑکی اس کا بھائی اور پتا بچنے کے لئے جنگل کی طرف بھاگ جاتے ہیں اسی وقت گولی مار دی جاتی ہے دو محلائوں کو کپڑے اتار کر چلنے کیلئے بولا جاتا ہے اس میں سے 20 سال کی لڑکی سے گینگ ریپ کیا جاتا ہے اور جب اس کا بھائی بیچ میں آتا ہے تو اس کی بھی ہتیا کر دی جاتی ہے یہ گھٹنا چار مئی کی ہے لیکن دو ہفتے بعد 18 مئی کو جیرو ایف آئی دینچ کروائی گئی لیکن اس پر کچھ کاروائی نہیں ہوئی اور اس معاملے میں پہلی گرفتاری جب ہوئی تب گھٹنا کا ویڈیو وائرل ہوا جہاں دو لوگوں کا مرر کیا گیا دو محلائوں کو کپڑے اتار کر گھومایا گیا اور ایک لڑکی کا گینگ ریپ ہوا وہاں صرف ایک گرفتاری وہ بھی دھائی مہینے بعد اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ منیپور میں پولیس کیسے کام کر رہی ہے پر یہ گھٹنا ایک فیک نیوز کی وجہ سے ہوئی تھی دہ پرنٹ نے بتایا کہ گھٹنا سے کچھ ہفتے پہلے منیپور میں ایک فیک فوٹو وائرل ہوئی تھی جس فوٹو میں لکھا گیا تھا کہ کیسے ایک میتہی محلہ کا گینگ ریپ کیا گیا اور اسے مارا گیا کوکی لوگوں دوارا ایک فیک چیکنگ ویب سائٹ نے پایا کہ یہ فوٹو منیپور کی نہیں ڈلی آنر کلنگ کیس کی ہے پر جب تک یہ سب پتا چلا تب تک لڑائی سٹارٹ ہو گئی تھی کوکی اور میتہی کے بیچ اس گھٹنا میں کوکی لوگ نسے میں تھے اور کچھ تو صرف پندرہ سال کے تھے جنہوں نے ان محلاؤں کے وہ کپڑے اتار کر گھمایا اور کھیتوں میں لے جا کر ان کے ساتھ گینگ ریپ کیا اس سب کے دوران وہ لوگ چلا رہے تھے کہ ہم سب وہی کریں گے جو تمہارے لوگوں نے ہماری محلاؤں کے ساتھ کیا ان لوگوں کے لئے وہ ایک بدلہ تھا اور یہ سب ہوا ایک فیک فوٹو کی وجہ سے اور جب منیپور کے سی ایم سے ایک ٹی وی چینل نے اس گھٹنا کے بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ آپ کے ہاتھ ایک ویڈیو لگ گیا تو آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ایسے تو سیکڑوں معاملے ہیں اتنا سب ہونے کے بعد بھی سرکار کچھ نہیں کر پاری چاہے کیسی بھی ہنسہ ہو یا پھر کتنی بھی بھیڑ کیوں نہ ہو ایسا کچھ نہیں ہے جس پر سرکار کابو نہیں پاسکتی ایکزامپل کے طور پر کسمیر کو لے لیجے وہاں تو سرکسہ ایجنسی ہی بھیڑ کے نسانے پر تھی پھر بھی دھارہ تین سو ستر ہٹا کر سرکار نے سب کچھ نورمل کر دیا جبکہ منیپور میں لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تب سرکار کچھ نہیں کر پارے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان سب کو روکنے کی کوشیس ہی نہیں کر گئی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ سب تین مہنے سے چل رہا ہے لیکن دیش کی میڈیا نے بھی اس پر کوئی بات نہیں کی نہ ہی کوئی ڈیبیٹ کی گئی جیسے راجنیتی اور سیمہ حیدر کے معاملے میں ہو رہی ہے اگر سچ کہوں میں تو بہت سرمندہ ہوں یہ سب دیکھ کر اور سن کر کہ ہمارے دیش کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور کوئی اس پر بات بھی نہیں کر رہا ہم مل کر آواز اٹھائیں گے تب ہی کچھ ہوگا اور حالا سو دیں گے تو اس ویڈیو کو جدہ جدہ سیر کیجئے اور ساتھ مل کر منیپور کے لوگوں کے لئے لڑیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائے سری رام